حضرات آپ نے کربلا میں صرف شہادت کو دیکھا ہے لیکن کربلا وہ میدان ہے جہاں سبر بھی نظر آئے گا جہاں قرآن کی تلاوت بھی نظر آئے گی جہاں امام حسین سرکار کی نماز بھی نظر آئے گی جہاں ریاضت بھی نظر آئے گی جہاں مجاہدہ بھی نظر آئے گا جہاں تفسیہ بھی نظر آئے گی جہاں اثار بھی نظر آئے گا یوں کہ لو کہ کربلا میں حسین ہے پورا اسلام کربلا میں نظر آئے گا آپ کو اور سے سنیے آپ نے دیکھا نہیں ہے سبر کس کو کہتے ہیں آئیے ایک جھلک میں بتا دے رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں شروع ہو رہا ہوں اب آپ کی حالت جو ہوں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں سبر کس کو کہتے ہیں حضرتِ الہاد دلکش راچوی صاحب حج کرنے گئے یا اور دیگر علماء گئے ہوں گے ہمارے حضرتِ شبیر صاحب گئے ہوں گے اور گئے ہیں یہ لوگ جب گئے تو جب مکہ پہنچ گئے دل تڑپ رہا تھا کہ مدینہ چلے جائے لیکن جب وقت آ گیا وہ گھڑی آ گئی رکھتے سفر باندھ لیا بس میں بیٹھ گئے قرار نہیں مل رہا ہے لگ رہا جتنی جلدی ہو مدینہ پہنچ جائے بے قراری کو دیکھ کے میں نے پوچھا شبیر بھائے اب کو مکہ آ گئے بس بھی کھل گئی ہے یہ بے آکل کیوں بنے ہیں یہ استرابی کیفیت کیوں ہے یہ بے چینی کیسی ہے تو انہوں نے کہا ارے نسار تجھے معلوم نہیں ہے جب سے پیدا ہوا ہو سنبھالا میں سنتا تھا لیکن جب اقل و خرید کی منزل پہ آ گیا تو میں بھی یہی کہتا تھا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے کہاں بے رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے آج وہ دن آ گیا آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہاں درے رسول کہاں میرا سر وہ بھارکہ کہاں جبریل آبے تو بغیر اجازت نہیں آج سرکان نے بولایا ہے آج مدینہ سے بولایا ہے بولایا ہے مدینہ پہنچ گئے ہوتل میں پہنچ گئے سامان ڈکھ دیا کپڑا نایا تھا پھر بھی چینج کر لیا کپڑا بدلنے کے بعد عسل کرنے کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا سروں کے بالوں کو سجا لیا اب گمبد خضرہ کے مکی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں قدم خکفو کے اٹھا رہے ہیں نظروں کو انہوں نے نیچے جھکا لیا ہے کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں یا رسول اللہ یہ سر کہا تھا آپ کے در کے لائے میں کہا تھا اس در کے لائے سرکار آپ نے بولا لیا یہ کرم نہیں دوار کیا ہے حضور یہ کرم نہیں دوار کیا ہے درے رسول پہ زیارت کر لیا جائے اور جانے کے بعد جنت کی کیاری میں نماز آدھا کر لیا کبھی کبھی ستونِ عائشہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ستونِ ستونِ ابھی لبابا کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ستونِ حریش کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ممبرِ نسول کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں کبھی اسادِ صفحہ کے چبودرہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ مدینہ کا ہر دن عید الفطر کا دن ہے مدینہ کی ہر رات شبِ برات نظر آتو ہے کیسے ایک ہفتہ گزر گیا پتانا چلا پھر کیا تھا ٹائم ہو گیا مدینہ سے جانے کا کہا کہ چلو آخری سلام کر لے الویدائی سلام کر لے مقامِ کمبتِ خضرہ کے پاس گئے نبی کی بارگاہ میں گئے سلام پڑھ لیا ترود پڑھ لیا اس کے بعد پلٹنے لگے قدم بڑھتا جا رہا ہے آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے قدم بڑھتا جا رہا ہے آنسو گرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ آپ دور چلے گئے ہوتل گئے سامان لیا بس میں بیٹھ گئے نظر جو ہے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے کھڑکی سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں اب بھنبدِ خضرہ نظر نہیں آ رہا ہے مسیدِ نبی کے مینارے نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو کے قطرے جا رہی ہیں باپ مر جائے تو اتنا نہ روئے گا جتنا فرقتِ مدینہ میں رو رہا ہے ماں کا انتقال ہو جائے اتنا نہیں روئے گا جتنا مدینہ کی جدائی میں رو رہا ہے میں نے پوچھا حضرہ کے دلکش راچوی صاحب سے آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں شبیر بھائی رسو پہا کیوں رہے ہیں کہا تجھے معلوم نہیں مدینہ سے جدہ ہو رہا ہو مدینہ کی جدائی رولا رہی ہے میں نے پوچھا توجہ کے ساتھ سنیے گا میں نے پوچھا شبیر بھائی مدینہ میں کتنے دن دہے ہیں کا آٹھ دن دہا کتنے دن دہے ہیں کا دس دن دہا کتنے دن دہے ہیں کا پندرہ دن دہا میں نے کہا یہ بتائیے مدینہ میں آپ کے نانی کا گھر نانی کا گھر ہے کہا نہیں مدینہ میں آپ کے دادی کا گھر ہے کہا نہیں مدینہ میں آپ کا خاندان دہتا ہے کہا نہیں تو کیا ہے کہا میں تو پردیسی تھا میں تو مشافر تھا میں تو زائرِ تیبہ تھا میں تو نبی کی پارگاہ کی زیارت کو آئے تھا میں نے کہا سوچو آٹھ دن کے مہمال ہو مدینہ سے جا رہے ہو تو اتنا کرد ہو رہا ہے اچھو حسین مدینے میں پیدا ہو جو حسین مدینے میں جوان ہو جو حسین مدینے میں پروان چلا ہو جو حسین مدینے کے سبے شام کو دیکھا ہو جب وہ حسین مدینے سے نکنے ہوں گے تو کتنا ترد ہوا ہوگا کتنا قرب ہوا ہوگا لیکن حسین نے بتا دیا کہ جہاں جہاں شبر ہے وہاں وہاں حسین ہے جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں شبر ہے نار تکدیر نار رسالت نصر کے عالی حضرت ذکر امام حسین قاری نصار صاحب کلکتبیر نار تکدیر نار رسالت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرات شریف میرے حسین سے مدینہ نہیں چھوٹ رہا ہے نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے ماں کا آستانہ چھوٹ رہا ہے بھائی حسین کا در چھوٹ رہا ہے حضرات سوچو ہر آدمی کو اپنے جنم بھومی سے کتنا پیار ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے جائے پیدائی سے کتنا پیار ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے گاؤں سے کتنا پیار ہوتا ہے امریکہ جاتا ہے لیکن دل لگا رہتا ہے گاؤں کی طرح اگر کوئی ایسریلیا جاتا ہے دل لگا رہتا ہے گاؤں کی طرح حضرات وہ مدینہ اللہ اللہ جہاں کی ہوا پاکشہ ہے جہاں کی فضاء معتر ہے جہاں کی ہوا ہے اور فضائے جو ایسی ہیں جس کا احترام پرشتے بھی کرتے ہیں وہ حسین کا رہے ہیں حضرات سوچو ایک بیٹا جب ماں کو آخری سلام کہہ رہا ہوگا کتنے گرد ہوا ہوگا جب ایک چھوٹا بھائی اپنے حسن بھائی کو سلام کہہ رہا ہوگا کتنے قرب ہوا ہوگا لیکن انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ آپ کا نوازہ جہاں رہے گا آپ کی دعا رہے گی تو حسین کی جان چاہے گی سبر کا دامل نہیں چھوٹے گی نارے تکبیر نارے رسانہ فائضان شہید آزم حضرات سرکار امام حسین کی شہادت کو آپ نے سنا ہے ان کے سبر کو آپ نے دیکھا نہیں سبر کرنا آسان نہیں سبر کس کو کہتے ہیں کوئی امام حسین سے پوچھے ذرا لحق کے بلو بھائی سبان اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یہ نارے لگائے گا حضرات ہم لوگ جو آج کل سبر کرتے ہیں وہ کیسا ہے اس کو سن لیجئے جیسے ہم کو دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا مارکت ہوئی یا آپ نے مجھ کو مارا یا میں نے آپ کو مارا آئی گئی بات ختم مولانا قمردین صاحب سے ملاقات ہوئی پوچھا سنا ہوں کہ آپ کو کوئی لفرہ ہوا تھا کسی سے اس کے بعد میں کیا کروں گا ڈیٹیل بتاؤں گا ہوئی ستار سے بتاؤں گا اس نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا ساری بات بتانے کے بعد آخری میں کہیں گے حضرت چھوڑ دیئے جو ہوا سے ہوا اب ہم نے صبر کر لیا یعنی پورا سنا کے بولنے ہم نے صبر کر لیا عورتوں میں جھنگڑا ہوتا ہے اس کا جھنگڑا تو ایسا رہتا ہے کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کے بال کو اگر پکڑ لیا تو امریکہ بھی نہیں چھوڑا پائے گا اگر بال کو پکڑ لیا کسی عورت نے کسی عورت کے امریکہ نہیں چھوڑا پائے گا اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے اور ساری طاقت اسی میں رہتی ہے نہیں سمجھے اثر میں کیا ہے کہ عورت خود نازک ہے اس کا بال بھی نازک ہے دل تو اتنا نازک ہے پوچھئے اس میں میں بحث نہیں کروں گا سر اتنا نازک ہے کہ اگر ہاتھ اگر زور سے پکڑیے گا دوسری عورت کا نہیں اپنی بیوی کا تو کوئی پرابلم نہیں سب مسئلہ بتا دینا ہے تو کوئی درد نہیں ہوگا زور سے اگر پکڑیے گا تو کچھ نہیں لیکن اگر بال آپ نے پکڑ لیا گوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں بے قرار ہو جاتی ہے اتنا نازک اس کا بال ہوتا ہے صحیح بولا حضرات اب ہم اور آپ اپنے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو سمجھا دیں اے ہوا کی بیٹیوں تمہارا بال اتنا نازک ہے اگر زور سے پکڑے تو تمہاری طاقت جواب دے دیں اور ایسا زرد شروع ہو کئی دنوں تک ترپا دیں لیکن یاد رکھنا نبی نے فرمایا میں نے چہنم میں ایسی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن کا بال بڑا بڑا ہے ان کے بالوں کو لپیٹ کے اس کے پورے جسم کو لٹکا دیا ہے اور چلا رہی ہے درد ہو رہا ہے میں نے پوچھا تھا سرکار فرماتے جبریل سے یہ کونسی عورت لٹکی ہوئی ہے تو جبریلی امی نے کہا تھا یا رسول اللہ یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی غیر محرم کے سامنے جاتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں یہ اسی کی سزا ہے تو کہہ دو جب یہاں بال پکڑے تو پرداشت نہ ہو جب لٹکائی جاؤ گی تو کیا ہوگا اس سے بہتر ہے کہ تو توبہ کر لے امام حسین کی ماہ فاطمہ زہرہ کی کنیز بن گا تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو سابر کہتے ہیں کس کو حضرات ٹائم ہو گیا ہے ایک بچ کے تیس منٹ ہو گئے ایک گھنٹہ ہونے کے قریب ہے اب آپ لوگ سلام پڑھ کے گھر چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے شیر سنیے گا ناپ سنیے گا منخبت سنیے گا اس کے بعد گھر جائیے گا ٹھیک ہے کھیج ہے اچھا یعنی کہہ رہے ہیں کہ ذرا اور ساقیہ اور پیلا تو آپ کی محبت کا میں احترام کرتا ہوں لیکن غریبوں کا کیا ہوگا ان غریبوں کا کیا ہوگا یہ لوگ تو دعا کر رہے ہیں کہ نسار یو کین گو نسار تم چلے جاؤ ختم کر دوں صاحب صاحب بولے ختم کر دوں سب کے اجازت ہے کہ تھوڑی دیر آؤ پھر ہی میں سبحان اللہ ذرا آواز بڑھا کے آواز بڑھا کے یا اللہ جن لوگ نے اس تیرا نام لیا ہے سب کو مدینہ دکھا دے چار مشرے میرے ذہن میں سنا دو کیا نہیں بھائی ایسے سے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نہیں حضرت آپ تو کتنے نادخہ کو آپ نے شاعر بنا دیا دلکش راچوی صاحب سے حوصلہ افضائی کر کے کتنے نادخہ کو انہوں نے شاعر بنایا یہ تو علامہ کمر الدین صاحب کی ایک سنت کو یہی تو زندہ رکھے ہوئے ونہ اکثر ہماری جماعت میں تنگ دل تنگ نظر ہے نا سنا دیں اچھا سبحانہ سنا دے رہا ہے تو چلیے چار مصرے ہیں چونکہ میں اس لئے سنا دے رہا ہوں کہ سب پڑھنے والے ہیں باپرے باپی تو اور ہم تباہ ہو جائیں گے حضرت یہ لوگ آپ کو سن چکے ہیں حضرت سنیے کوئی سنے نہ سنے بس قبول ہو جائے جائے آمنا کے جگر کی آدھائی آمنا کے جگر کی آدھائی یعنی خیر البشر کی آدھائی آمنا کے جگر کی آدھائی یعنی خیر البشر کی آدھائی کربالا چھاپی سہن میں آیا کربالا چھاپی سہن میں آیا فاطمہ تیرے گھر کی آدھائی فاطمہ تیرے گھر کے عاد آئی فاطمہ تیرے گھر کے عاد آئی جا بات ہے زندہ بابا چار میسرے رہنے دیجئے اس کے بعد میں گفتگو کر رہا ہوں چار میسرے میں نے سنا دیا وعدہ تھا میں سنا دیا ہماری جماعت کے سب لوگ اچھا پڑتے ہیں آپ نے اچھا سب بھی سنتے ہیں لیکن صبر کس کو کہتے ہیں کوئی حسین سے پیچھے دیکھیں صبر جو ہے صبر کا مطلب ہے کہ مصیبت آئے پریشانی آئے درد ہو بیمار ہو تو کسی کے سامنے اس کا تذکرہ مت کیجئے شکوا مت کیجئے گلا مت کیجئے چہرہ ایسا بنا کے مت رکھئے کہ کوئی پوچھ دے بہت حالت تمہاری خراب ہے چہرہ ایسا بنا رہے کہ اس صبر کے بارے میں خدا جانے اور اس کا بندہ جانے لوگوں کے سامنے نہ شکوا نہ گلا نہ افسوس نہ پچتاوا پچتاوا بھی نہ ہو نہیں سمجھے پچتاوا بھی نہ ہو ایسا صبر کون کرے گا سوائی امام حسین کی کیا بات ہے خسم خدا کی ایک سین میں اور دخلات دے رہا ہوں اور ایک ایسا جلوہ صبر کا خسم خدا کی آپ پہ تو اچھے چونکہ رستم ہوتا تو اس کا ہاٹ پھیل نہیں ہوتا پھٹ جاتا اس کا کلیجہ پھٹ ہی جاتا رستم پہلوان بہت نامی گرامی نہیں سمجھے یوں کہہ لیجئے اگر پہاڑ بھی ہوتا اس میں لرزہ تاریخ ہو جاتا یزید کے ظلم کے ساتھ اللہ حب یزید کے ظلم کے ساتھ حضرات میں ذرا سار کہہ دوں یزید کے باپ کا نام کیا ہے بتا دوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کیا اببا کا نام کیا ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی ٹھیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہے کون اب یہاں پہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا سب لوگ سب لوگ بل لیجئے سب لوگ بل لیجئے صحابیِ رسول ہے سبحان اللہ نبی کے صحابی ہے اور امامِ حسین سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اور نبی سے صحابی سے زیادہ بڑھ کے نبی سے کون محبت کرے تھے صحابی سے بڑھ کے کون محبت کرے گا جناب جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ سرکار کا موئے مبارک بال شریف حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تھا سمجھ گیا اس کو حفاظت سے رکھے ہوئے تھے ناخن پاک سبحان اللہ سرکار کے ناخن شریف بھی ان کے پاس تھے ہاں وہ رکھے ہوئے تھے جب انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ سنو جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے بال مبارک کو سبحان اللہ سرکار کے ناخن پاک کو میرے آنکھ کی پتلیوں پہ رکھ دینا مجھے دفن کر دینا رضی اللہ تعالیٰ کا عشق نبی ذرا زور سے بلیں سبحان اللہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ ان کا حال سنیے گا ایک روز سوئے رہ گیا فجر کی جماعت چھوٹ گئی فجر کی جماعت چھوٹ گئی جو ہی آنکھ پھلی رونے لگے رونے لگے آنسو بہنے لگے بہنے لگے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا رونا کتنا پسند آیا ہے ایک جماعت چھوٹی تھی اللہ کو عدا پسند آئی کتنی جماعت پڑھنے کا سواب اللہ نے عطا کر دیا ہم لوگ ہیں ایک ہم لوگ ہیں مہینہ بھر مسجد میں نہیں گئے سوائے جمعہ کے کوئی افسوس نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیے گا واہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سولہ کر دیئے تھے تو اب مدینہ شریف آگئے تھے تو ذرا تنگ دستی کا سامنا ہوا سمجھ گئے ہیں پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا تو جو سید ہوتا ہے نا وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے اللہ کے بولنے بھائی سبحانہ اللہ بولنے بھائی مانتا نہیں ہے دیتا ہے دیتا ہے اصلی سید کی پہچان ہے وہ بھوکا مر جائے گا سوال نہیں کرے گا کپڑوں میں پیوند لگا لے گا لیکن مانگے گا نہیں سید کبھی اپنا غم کسی کو بتائے گا لے گا ٹھیک ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا تکلیف ہوئی مال کی کمی نظر آئی تو آپ نے سوچا لاؤ قلم لاؤ روشنائی لکھتے ہیں چونکہ سلح میں یہ بات تیت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پیش کرنا ہوگا یعنی کئی مہینے ہو گئے تھے وہ نہ بھیج سکے انہوں نے سوچا کہ میں خط لکھ دے رہا ہوں خط ابھی لکھے بھی نہیں تھے خیال آیا اپنے نانا کا آئے ہائے ہائے چلے گئے مزار رسول پر گئے سلام پیش کیا آنکھ بھی نہ لگ گئی آنکھ لگ گئی قسمت جاگ گئی دیکھا سرکار سامنے ہیں سبحان اللہ اور ارشاد فرماتے ہیں حسن قلم منگواتے ہو روشنائی منگواتے ہو کسی اور کو کہنے کے لیے حسن نہ روشنی نہ روشنائی کی ضرورت نہ قلم کی ضرورت نہ کسی کو متعلق کرنے کی ضرورت بس یہ دعا میں بتا دے رہا ہوں اس کو پڑھو اللہ تعالیٰ انتظام فروا دے گا کیا بات ہے سبحان اللہ انہوں نے دعا پڑھا حضرت امیم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار ترہم اپنے پھیجے تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارے میں بتا دوں جب آپ کا انتقال ہونے لگا ان کا بیٹا یزید آیا تھا سامنے میرے دوست سن لو اچھا لگا ہے تو چلے جاؤ آپ لوگ سن لیجئے حضرت امیم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ انتقال کے جب وقت آیا تو ان کا بیٹا یزید آیا آیا اب کیا کہا جانتے ہیں اب بار آپ کی انتقال کے بعد خلافت کا حق دار کون ہوگا خلیفہ کون بنے گا حضرت امیم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ تو تم ہی بنوگے مگر شرط ہے بولنی جنبہ سبحان اللہ خلیفہ تم ہی بنوگے شرط یہ ہے کہ کبھی بھی اس وقت کھانا مت کھانا جب تک کہ حسین کھانا نہ کھانا اس وقت تک کپڑا نہ پہلنا آلہ سے آلہ جب تک حسین نہ پہلنا ہر کام میں حسین سے مشورہ کرنا ان کو رولانا مت مت ان کو ناراض نہ کرنا اور جب وہ کمال کو پہنچ جائے تو یہ امانت انہی کو دے دینا چونکہ خلافت ان کے گھر کی چیزیں ہیں کیا بات ہے امان لیجے کے باپ صحابی اب باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کمینا ہو جائے تو کیا کیجئے گا باپ کے انتقال کے بعد بیٹا گھنڈا ہو جائے تو کیا کہیے گا باپ کے انتقال کے بعد حضرت امان مابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حیات ظاہری میں ایسی خرابی اس کے اندر نہیں جو ان کے ویسال کے بعد پیدا ہوئی اور اتنے خرابی کا وہ مجسمہ بن گیا پیکر بن گیا کہ انتہا کر دیا شرابی ہو گیا کون کون سا گناہ نہیں کیا حضرات میں آپ سرزے کرنا چاہیتا ہو حضرت امان مابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو لوگ استحق ہیں وہ سلے کسی بھی صحابی یا حضرت امان مابی رضی اللہ تعالیٰ کا جو گستاخ ہوگا نبی فرماتے ہیں جہنمی کتوں میں سے کتا ہوتا ہوتا ہے اب یہ رسول ہے حضرت امان مابی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ لکھیے گا باپ کے انتقال کے بعد یہ یزید کا مینہ بنا ہے قاتل حسین بنا ہے الظلم کی انتہا کر دیا ہے لیکن سن لیجے اگر یزید کا ظلم لا جواب ہے تو کیا ہوا میرے حسین کا صبر بھی لا جواب ایک چیز میں بتا دی رہا ہوں صبر کس کو کہتے ہیں کبھی بھی مسئیبت آئے سمجھ گئے ہیں گھبرائے مت کیجئے گا سمجھ گئے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تقریر تو آپ نے ہر سال سنتے ہیں سنتے ہی رہی گا لیکن اندر کی بات میں بتا دی رہا ہوں بیوی سے جھگڑا ہو بھائی سے جھگڑا ہو مسئیبت آجائے کڑنی فیل ہو کلیجہ فیل ہو پڑو ظلم ہو کوئی ستائے کوئی رولائے کوئی مارے کوئی پیٹے سمجھ گئے ہیں اور بچے کا حادثہ ہو جائے بیٹا مر جائے بیٹی مر جائے بیوی مر جائے شوہر مر جائے یہ مر جائے یہ منہ سارا پریشانیاں کھر جائے تو اس وقت اپنے آپ کے کنٹرول لکھئے گا ہوتا کیا ہے جو غمزدہ آدمی رہتا ہے کسی کے پاس بولتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے اس کا غم حلقہ ہو جائے لیکن مت بولیے گا جس کے پاس آپ بولیے گا وہی آپ کو تانہ دے گا وہی آپ کے آنسو کا مزاق بھائے گا دنیا والے بڑے بے وفا ہیں آنسو کی قدر نہیں جانتے مت کہیے گا کسی کو جب دیکھئے گا کہ صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے تو آپ کچھ مت کیجے گا صرف کربلا والوں کو یاد کر لیجے گا صرف کربلا والے کو یاد کیجے گا کہ جتنا ظلم حضرتِ علی اصغر پہ ہوا جتنا ظلم امامِ حسین سرکار پہ ہوا جتنے ظلم کا سامنا حضرتِ زینب نے کیا ہے کوئی دنیا کی عورت ایسا مقابلہ سامنا نہیں کر سکتی ہے تو یہ سوچو کہ جو ظلم علم پہ ہوا ہے وہ ظلم پر اوچھ پہ نہیں ہو رہا ہے حضرتِ زینب کو یاد کرو قرار ملکھائے گا حضرتِ حسین کو یاد کرو شکون مل جائے گا کربلا کے شہدہ کو یاد کیجئے آپ کو اتمنان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یا ظلم ہے جناب ہم لوگ کہیں یہاں مان لیجئے دوسرا پڑوں سے ظلم کرے گا تو تیسرا آپ کو بچائے گا آپ کے فیبر میں آئے گا کربلا میں تو کوئی فیبر میں نہ تھا کوئی فیبر میں نہ تھا اکمال تو یہ ہے کہ ان کے نام لوگ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے چچا کا لڑکا ہے اب پھر بھی میرے اوپر ظلم کرتا ہے اگر غیر کرتا تو افسوس کم ہوتا نہیں کہتے ہیں یہ میرے دیکھیں خون ہی میرا بھائی ہے میرا اپنا بھائی ہو کے دیکھیں اتنی سی زمین کے لیے کیس ہم کو ستا رہا ہے اگر دوسرا کرتا تو کیا بات ہوتی یہ فطری بات ہے اپنا جب کرتا ہے تو زیادہ حساس ہوتا ہے حضرات اگر کفار نے مشرقین نے نہر پرات پہ اگر پہرہ لگایا ہوتا تو افسوس کم ہوتا یہ تو حسین کے نونہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے تھے جنہوں نے یہ ظلم کا دریہ بہا دیا ظلم کا پہار توڑ دیا لیکن میرے امام نے کہہ دیا سلو اگر تیرا ظلم لا جواب ہوگا تو فاطمہ کے لال کا صبر بھی لا جواب رات کبھی بھی پریشانی آئے کربلا کو یاد کر لیجے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں امام پاک کا جلسہ آپ لوگ کرتے ہیں خورا فات سے بچنے کی کوشش کیجئے گا محرم شریف میں جو جو کام کرتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے میں بتا نہیں سکتا ہوں بس پھلے آم بتا دیرا ہوں اگر ڈھول بجاتے ہیں اور لاتھی محرمے میں کھلتے ہیں لاتھی کھلتے ہیں کی لاتھی نچاتے ہیں یا تازیہ جو بنا لیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اس میں کسی بڑے عالم سے پوچھے گا حضور ہم لوگ ایسا ایسا کام کرتے ہیں کیا جائز ہے کیا نا جائز کسی بڑے عالم سے پوچھ لیجے گا نہیں سمجھے حضور ہم لوگ نکلتے ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں یہ جائز ہے کی نا جائز حضور ہم لوگ دھول بجاتے ہیں یہ جائز ہے کی نا جائز وہ بتا دیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہ کوشش کیجئے گا کہ آلہ حضرت نے جو دعا کیا ہے آپ یہی دعا کیجئے گا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑو محرم شریف میں وہی کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو مصطفیٰ راضی ہو جائز کام کیجئے ناجائز کام نہ کیجئے گا اور ایک جو میں تقریب میری مکمل ہوگئے انشاءاللہ پھر کبھی لیکن ایک بات میں بتا دیرا ہوں اپنے بچوں کو ایک چیز کا سبق پڑھائی ہے کہ پہلے تو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرنے کے بعد چاہے اسکول سے ہو چاہے مدرسہ سے ادھورہ نہ رہو مکمل کرو اس کے بعد غلامی نہ کرو تجارت کرو غلامی نہ کرو تجارت کرو بزنس کرو ضروری نہیں ہے کہ مکہ شمپانی کی طرح اتنا بڑا مولے اتنا بڑا کاروبار کرو نہیں حلال رزقی کے لیے آپ پانچ ہزار سے کاروبار شروع شروع میں جہاں سے بولنا اس کو آپ سمجھئے گا تجارت کا مزاج اسلام نے پوری دنیا کو دیا آج امبانی ہو یا ٹاٹا ہو یا پھرلا غلامی سے آگے نہیں بڑا تجارت کر کے بڑا مسلمان دوسروں کے گھر میں نوکر بن کے رہنے پہ مجبور ہو گیا تعلیم کو چھوڑ کر کے جو تعلیم حاصل کیا وہ بھی نوکری ہمارے مدرسہ کے طلبہ یا فارغین سوچتے ہیں کہ بس میری زندگی مسید مدرسے تک محدود ہے یا تو میں امامت کریں گے یا تو ازان دیں گے یا مدرسے میں پڑھائیں گے نہ سرکار امام عاظم تاجر تھے زور سے بلینے سبحان اللہ ان کے استاد حضرت شایخ حمد تاجر تھے اب کیا کام کرتے تھے معلوم آپ کو ان کے استاد سرکار کو امام عاظم حنیفہ نے رضی اللہ عنہ تو کفے کی تجارت کرتے تھے اور ان کے استاد دو پٹہ بیشتے تھے دو پٹہ بیشتے تھے کی تجارت کرتے تھے حضرت ابو سفیان کیا تجارت کرتے تھے معلوم آپ کو فری میں نہیں بتاؤں گا زور سے بولینے نہ بتا دے رہا ہوں تیل چٹنی اچار بیشتے تھے حضرت سلمان فارسی کا ذریعہ معاشقہ تمعلوم ہے پتوں سے چٹائیاں پن کے پیشتے تھے چٹائیاں اسلام نے نوکری کا مزاج نہیں دیا یہی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں تجارت کیجئے پانچ ہزار سے شروع کیجئے ایک ہزار سے شروع کیجئے غلامی نہ کیجئے اس لیے کہ تجارت میں اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ خدا چاہے تو مہینے میں آپ مقام منزل پہ پہنچ جائیں گے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں گے تجارت جائز ہوگی اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی وسیلے سے ہم لوگوں نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کا بھی جذبہ عطا فرما دے مصیب عطائے نماز پڑھئے اور صبر سے مدد طلب کیجئے انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو پھر نماز حسین کیا ہے بہت سارا عنوان ہے کربلا میں میری مفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میرے اب کی بارگر میں توبہ استفار کرتا ہوں سب لوگ شامل ہو جائیں بلند آباز سے پڑھا استغفراللہ ربی من کلی تمیوں واتوبہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھئے ابھی بیٹھئے ابھی بیٹھئے جتنی دیر بیٹھے ہیں